اسلام علیکم اونلائن مستری میں خوش آمدید میں ہوئی آسر عرفات آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے پلنٹ بیم پر چوکاٹ کیسے لگائیں تاکہ بیم بھی نہ توڑنا پڑے دی پی سی بھی نہ توڑنی پڑے اور ہماری سیم بھی اوپر نہ جائے چوکاٹ لگانے کی وجہ سے دیکھیں پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ڈی پی سی اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ سیم جو نیچے دیواروں کی سیم ہے مٹی پکڑے گی دیوار مٹی سے سیم پکڑے گی وہ اوپر نہ آئے اور دوسرا پلنٹ بیم اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی بنیاد نیچے سے مضبوط بھی ہو جائے نیچے سے آپ کی بنیاد بھی مضبوط ہو جائے اور سیم والا کام بھی ہو جائے نیچے سے سیم اوپر نہ جائے اگر ہم نے ڈی پی سی ڈالی ہے اس میں تو ہم ایمینڈمنٹ کر سکتے ہیں ڈی پی سی کو کاٹا جا سکتا ہے چوکاٹ کو دو انچ ڈیڈ انچ نیچے لائے جا سکتا ہے لیکن پلنٹ بیم کی صورت میں ہم پلنٹ بیم کو نہیں کاٹ سکتے اگر ہم اسے کاٹتے ہیں تو اس کی سٹرنٹ کم ہو جاتی ہے تو آپ سیم کے مسئلے کو کس طرح آل کیا جائے کہ آپ کا جو مٹی ہے مٹی کی جو نیچے سے سیم ہے وہ آپ کی دیوار میں نہ چڑے اب دونوں صورتوں میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب ہم کچھے کریں نا کچھے کریں یہ جو ہماری مٹی ہے نیچے والی یہ ہماری ڈی پی سی ہے ڈی پی سی سے نیچے یہ جو مٹی ہے یہ مٹی ہماری ڈی پی سی تک بھی نہیں ہونی چاہیے اور ڈی پی سی سے اوپر دیواروں پہ بھی ٹچ نہیں ہونی چاہیے ہوتا یوں ہے کہ ہم ڈی پی سی سے تک براند برتی ڈال دیتے ہیں اوپر ہم روڑی ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر کچھے کرتے ہیں اور روڑی ہماری چاہے ہماری مٹی ڈی پی سی تک آئی ہے لیکن روڑی ہماری یہاں پہ ٹاچوری ہوتی ہے یہاں سے زمین روڑی پکرتی ہے زمین سے سیم اور پھر وہ دیوار میں چاڑ جاتی ہے اوپر ہم نے کیا اعتیاد کرنی ہے ہماری سب سے جو اعتیاد کی بات یہ ہے کہ ہماری مٹی اس ڈی پی سی سے نیچے ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے اب ہم یہاں پہ مقصد اس کا سیم لیں گے یہ تو بنیاد کی مضبوطی کے لیے بھی ہے اب یہاں پہ ہم مقصد لیں گے کہ سیم اوپر نہ جائے مارا مقصد یہ ہے کہ سیم اوپر نہ جائے تو اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ کی یہاں مٹی ہے بھرائی بھرائی جو آپ کی مٹی ہے وہ ڈی پی سی سے نیچے روڑی پلس روڑی مٹی اور پلس روڑی جو کچھے کے لیے ہم پریپریشن کرتے ہیں روڑی ڈالتے ہیں وہاں تک وہ ہماری ڈی پی سی سے نیچے ہونی چاہیے پلنٹ بیم سے نیچے ہونی چاہیے پھر اس کے بعد دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ انچ کی ہمارے پاس ہوتی ہے ڈی پی سی اور ڈیڑھ انچ نیچے ڈیڑھ انچ نیچے آپ کیا کریں اسے فائنل کر دیں آپ اپنی روڑی سمیت مٹی ہم فائنل یہاں پہ کر دیں اور اوپر ہمارا تین انچ کچھا جو ہے وہ بلکل ڈی پی سی کے برابر آ جائے ٹھیک ہے ڈی پی سی کے بلکل برابر آ جائے اب یہ کہ یہاں سے جو سیم کا فیکٹر ہے نا وہ یہاں کچھا روک لے گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ چکاٹ لگا دیں ڈی پی سی کے اوپر ہی چکاٹ لگا دیں بیم میں اور آپ کو گنجائش مل جائے گی آپ جو مٹی کی جو مٹی پلس روڑی جو ہم کچھے کے لیے سرفیس بنا رہے ہیں نا کچھا کرنے سے پہلے روڑی ڈالتے ہیں جتنا ہم نے کچھا کرنا ہے اس سے تین انچ نیچے جتنا ہم نے کچھا کرنا ہے پلنٹ بیم کے جو ٹاپ ہیں اس سے تین انچ نیچے ختم ہو جانا چاہیے اور ہمارا کچھا بلکل اس پلنٹ بیم کے برابر آنا چاہیے اب ہماری جو مٹی کی سیم ہے وہ ڈی پی سی سے نیچے رہ جائے گی یہاں ڈی پی سی کے برابر کچھا آئے گا مٹی اوپر نہیں جانی چاہیے ڈی پی سی سے اوپر اب ایک لوگوں میں کنفیوجن یہ ہے شاید کہ چوکاٹ کو جو ہم فرش ڈالتے ہیں نیچے کچھا ڈالتے ہیں اس میں فسا ہونا چاہیے نیچے سے تاکہ اول تو ایسے ہوتا نہیں اگر ہو جائے کنکریٹ چوکاٹ کو چھوڑ دے تو نیچے سے یہ اندر نہ دبے نیچے سے اندر نہ دبے اور اس کا گنیاں خراب نہ ہو اول تو ایسا ہوتا نہیں اگر آپ نے یہ اتیاد کرنی ہے تو آپ کی چوکاٹ آ جائے گی پلنٹ بیم پہ یا ڈی پی سی پہ یہ چوکاٹ آ گئی اب نیچے سے سے روکنے کے لیے لازمی نہیں کہ چار انچ پانچ انچ کی کنکریٹ میں فسی ہوئی وہ چوکاٹ یہ آپ کا سرفیس پہ لگی ہوئی ہے چوکاٹ بلکل ٹاپ پہ اب جب آپ ماربل لگائیں گے ٹائل لگائیں گے تو اس کے لیے آپ نے مسالہ بھی بچھانا ہے اور ماربل کی بھی پونی انچ ایک انچ کی لیر اوپر چڑے گی تقریباً ڈیڑھ سے کم از کم کم از کم تین انچ جو ہے ہماری چوکاٹ نیچے دب جائے گی اور یہ اس کے لیے کافی ہے چوکاٹ کو کنکریٹ سائٹ سے چھوڑ دیتی ہے تو یہ اندر نہیں آئے گی ایک انچ بھی مسالے میں فسی ہو چوکاٹ تو یہ اندر نہیں آئے گی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے میں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی